فضائی حدود کی خلاف ورزی پار پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بولا لیا ایرانی سفیر کو بھی پاکستان نہ آنے کا کہہ دیا گیا ایران کے ساتھ تمام مالا سطح کے دوروں کو بھی موت تل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواز دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر آئید ہوگی اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر بلانے ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان ایران کے ساتھ تمام آلہ سطح دوروں کو بھی موتل کرنے کا فیصلہ ایرانی حکومت کو فیصلوں سے موتلہ کر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے ایران کے اقدام کا کوئی جواز نہیں ہے پاکستان اس گیر قانون اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر آئید ہوگی ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے پاکستان ریزیرف سرائیٹ تو ریسپونڈ تو دس ایلیگل ایکٹ اور ریسپونسیبیلیٹی فور کانسیکوینسز ریسپونسیبیلیٹی سکویرلی وید ایران ریزی visibility پاکستان شیعر مقرف ohones پاکستان polyمان درجی کس طبيatkہ د Marriage پاکستان چوبیورو قیر امید تو پیق پاکستان جنو 很 wod فنوفcies وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فضائی حدود میں ایرانی حملے کے نتیجے میں دو معصوم بچے جانبہک اور تین بچیاں زخمی ہوئی تھی دفتر خارجہ نے واقعی کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایرانی ناظر ملمور کو وزارت خارجہ میں طلب کر کے احتجاج پر ریکارڈ کروایا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ بات انتہائی تشویشناک ہے کہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان رابطے کے متعدد چینلز کے موجود ہونے کے باوجود ہوا ایک طرف کاروائیاں دو طرف اعتماد کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں پاکستان کی ایک مختاری کی یہ خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور اس کے سنگیل نتائج نکل سکتے ہیں اور سابق صدر عصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم کارکنوں کی خواہشوں پر چلتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کو پنجاب سے جتوا کر وزیر آزم بنائیں گے لاہور میں انہیں 127 میں تخابی دفتر کے فتح کے موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ جیلوں میں رہنے کا شوق نہیں ورکرز کے لیے مجبور ہوں ہمارا سفر لمبا ہے چالیس سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں آج بھی ساری پارٹی پنجاب کی ہمارے ساتھ ہے حلب دلالہ مبیر آول کو یہاں سے جتوا کے ایمینے بنوائیں گے اور اس کو پرائی منسٹر بنائیں گے جیلوں میں گفت نشور کرتے تھے بات کرتے تھے تو میں ان سے کہتا تھا میرا قصور نہیں ہے بھائی میں کوئی شمکین نہیں ہوں جیلوں میں رہنے کا میں اپنے بھرکروں کے ہاتھوں مجبور ہوں ہم بھرکروں کی خواہشوں پر چلتے ہیں اور ان کے سامنے ہم آنکے نہیں جھکا سکتے ان کو اپنے محلو والوں کو اپنی بہنوں کو اپنے دوستوں کو سب کو کہنا ہوتا ہے ہمارا لیڈر جیلوں میں ہے ہمارا لیڈر چھو رہا ہے وہ نہیں لڑے گا وہ نہیں جھکے گا نہیں ہٹے گا دوستو ہمارا سفر بڑا لمبا ہے چالیس سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں اور اس سے پہلے سے پارٹی کی سیاست کر رہے ہیں شیئرمن ٹیپلز پارٹی بلاول بھٹوزہ داری کہتے ہیں کہ شیر بلی بن کر گھر میں چھپ رہا ہے وہ کسی اور سے الیکشن جتوانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں چوتھی بار وزیراعظم مننے کی کوشش کرنے والے کے پاس منشور تک نہیں میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا عوام پر بھروسہ کرتا ہوں اس بار مجھے پچھلے الیکشن سے بھی زیادہ نشستیں دلائیں سانگھڑ میں جلسے سے کتاب میں انہوں نے کہا کہ کراچی اور ہیدر آباد سے کامی اسمبلی کی رشیستیں جیتی تو جیالہ وزیراعظم ہوگا آپ مجھے جتنی اکثریت دیں گے اترا ہی میں کام کر سکوں گا یہ الیکشن شیر اور تیر کے دمیان ہے میدان میں صرف جیالے موجود ہے مقابلے کرنے کے لیے یہ صرف جیالے تیار ہے شیر تو بلی بن کے گھر میں چپرا ہے گھر میں چپرا ہے خود شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپ کے کہتا ہے جو ڈر کے مارے گھر میں چھپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا کوئی اور بند بس کرے میرے مخالف کا میرے اپوزیشن کو آؤٹ ہی کر دے پھر یہ شیر بار شاہد نکل جائے یہ کس قسم کا شیر ہے یہ وہ شیر ہے جو آپ کا خون چوستا ہے خون چوستا ہے غریب عوام کا خون چوستا ہے کسانوں کا خون چوستا ہے مزدوروں کا خون چوستا ہے یہ وہ شیر ہے جس کا شکار آپ نے آٹھ فیوری کو کرنا ہے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ کلم دوات کو ووٹ دے گا جو کلم دوات کو ووٹ نہیں دے گا وہ پی ٹی ایم کا ورکر ہوگا ہم نے چلے کہاتے ہیں تئیس دن کا تشدد سہا ہے لیکن کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے جو پریس کانفرنس سابق کر دے میں اسی وقت سے آسد چھوڑ دوں گا انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کیا کہا ہے آپ ہی دیکھئے جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے اگر وہ حلالی اس پہ ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں کہ وہ چھپن اور ستاون میں کلم دوات کو ووٹ دیں جو پی ٹی آئی کا ورکر چھپن اور ستاون میں کلم دوات کو ووٹ نہیں دے گا وہ پی ٹی ایم کا ورکر ہوگا اور ہمارے ساتھ ہم نے چلے گھاٹے ہیں ہم نے تئیس دن کے تشدد سہا ہے ہم نے چالیس دن کا چلہ کٹا ہے ہم نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے اگر کوئی اصابت کر دے گے ہم نے پریس کانفرنس کی ہے ہم اسی وقت سیاست چھوڑ دیں گے نواز شریف نے مسلم لے اگنون کے انتخابی بیانیے کی منظوری دے دی ہے قائد مسلم لے اگنون نے پارٹی کی معاشی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مشاورت کے بعد انتخابی بیانیے کی منظوری دے دی ہے تفصیل کے لیے ریپورٹ دیکھئے ہیں پاکستان کو نواز دو مسلم اگنون کے انتخابی بیانیے کا بنیادی نعرہ ووٹ کو عزت دو اور شیر کو ووٹ دو کو بھی انتخابی بیانیے کا حصہ بنایا جائے گا قائد نون لیگ نے پارٹی کے انتخابی بیانیے کی بقائدہ منظوری دے دی پارٹی زرائے کے مطابق نواز شریف کے انتخابی موہم میں اب تک نہ اترنے کی وجہ بھی سامنے آگئی نواز شریف زمینی حقائق کے مطابق معشد بحالی کا روڈ میپ لے کر انتخابی موہم میں اترنا چاہتے تھے پارٹی کے معشد بحالی کے روڈ میپ کی منظوری کے بعد پارٹی بھرپور انتخابی موہم کے لیے مکمل تیار نواز شریف حافظ آباد جلسے میں پارٹی کے انتخابی بیانیے کے نکات کے ساتھ انتخابی موہم کا آغاز کریں گے مریم نواز بھی نواز شریف کے ہم رہ جائیں گی پارٹی درائے کے مطابق نواز شریف انتخابی بیانیے میں معاشی بحالی کے روڈ میپ کا اعلان کریں گے پارٹی کے انتخابی بیانیے کے تین بنیادی نکات ہوں گے جس کے مطابق اقتدار ملنے کی صورت میں پہلے تین ماہ میں ہی عوام کو بجلی اور گیسہ میت بھاری یوٹیلٹی بلو میں فوری ریلیف دیا جائے گا محشد بحالی میں آئی ٹی اور ٹیلیکوم سیکٹرز میں اہداف تیہ کر کے ترجیحات کے مطابق فوری نتائج حاصل کیا جائیں گے بیمار اور لاغر محشد کی بحالی کے لیے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا نواز شریف کے سابق ادوار کے ترقیاتی منصوبوں کو اجاگر کیا جائے گا عوام کے مسائل کے حل کے لیے امید بھی جگائی جائے گی پارٹیز ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی دور حکومت کی ناکامیوں کو بھی انتخابی بیانی کا حصہ بنایا جائے گا شیخ رشید اور عثمان ڈار کی والدہ رہانہ ڈار کو ایلیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے محفوظ کیا گئے فیصلے سنا دیئے بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی اینے 122 اور اینے 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے سے متعلق ٹرائبیونل کا فیصلہ درست قرار دے دیا گیا عدالت نے پرویز الہی کی ساتھ حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی پرویز الہی نے اینے 64 گجرات پی پی بتیس چونتیس اینے انتر منڈی بہاودین پی پی بیالیس اینے انسٹ تلہ گنگ اور پی پی تائیس سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیلیں کی تھی شامیمود قریشی کے اینے ایک سو بچاس اینے ایک سو اکاون اور پی پی دو سو اٹھارہ سے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہو سکے فواد چودری کے اینے ساٹھ اور اینے ایک سٹھ سے جبکہ ہیبا فواد کے اینے ایک سٹھ اور پی پی چھبیس سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں حلقہ اینے ایک سو انتیس سے حماد ازر کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے عدالت نے سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی بھی منظور نہ کیے سنم جعوید نے اینے 119، اینے 120 اور پی پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے دوسری جانب اینے 56 سے شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی اور انہیں الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ساتھ ہی عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیا گیا ریحانہ ڈار نے اینے 71 اور پی پی 40 سے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے واضح کیا ہے کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے انتخابات کے نقاط کے لیے ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تار پیشبینی اور تیاری مکمل ہے تفصیل کے لیے اسلام آباد سے ریپورٹ دیکھئے الیکشن کمیشنر میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق اہم اجلاس سیکٹری داخلہ، صوبائی چیف سیکٹریز، آئی جی سمیت مختلف اداروں کے حالہ حکام کی شرکت چیف الیکشن کمیشنر نے عام انتخابات کے پر امن نقاط کی اہمیت پر دور دیتے ہوئے وعدے کیا انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے سیکیورٹی حکام نے بریفنگ میں ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرز کا بتایا تاہم ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر تیاری مکمل ہے چیف سیکٹری کیپی نے بتایا برف باری سے متاثرہ ازلا میں الیکشن کے دن تمام سڑکوں کو کھلا رکھنے کا بندوبست کیا جائے گا پولنگ سٹیشنوں تک عوام کی رسائی کو یقینی برائے جائے گا چیف سیکٹری بلوچستان نے بتایا پورم محول کے لیے پولنگ سٹیشن سطح پر امن کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں چیف سیکٹری پنجاب نے کہا انتخابی نشانات کے الارٹمنٹ میں تبدیلی سے متعلق واضح پولیسی ہدایات جاری کی جائیں چیف الیکشن کمیشنر نے بتایا بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ کا کام جاری ہے اس موقع پر اگر انتخابی نشان میں تبدیلیاں کی گئیں تو ان حلقوں میں الیکشن کروانا مشکل ہو جائے گا سیکٹری داخلہ نے بتایا الیکشن کے لیے وفاقی سطح پر کنٹرول روم بنا دیے گئے ہیں اور وزارت داخلہ تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے بانی تحریک انصاف اور بشرا بےہم کے خیلاف الکادر ٹرسٹ کیس میں فرد جرم آیت کرنے کی کاروائی انیس جنوری تک مؤخر کر دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں بانی تحریک انصاف کے وکلا نے استخاذہ کے چار گواہوں پر جراح مکمل کر لی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمات کی سمات الکادر ٹرسٹ کیس میں فرد جرم کی کاروائی انیس جنوری تک مؤخر توشہ خانہ کیس میں استغاثہ کے چار گواہوں پر وکلا صفائی کی جراح مکمل اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے مقدمات کی سمات کی الکادر ٹرسٹ کیس کی سمات کے موقع پر بانی تحریک انصاف کے وکیل شویب شاہی نے فرد جرم کی کاروائی مؤخر کرنے کی استعداء کی کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ہماری درخواست پر سمات جمرات کو مقرر ہے تحریک انصاف کی ایلیا بشرا بیوی کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منجور کر لی توشہ خانہ کیس میں بانی تحریک انصاف کی وکلا نے استغاثہ کے چار گواہوں پر جراح مکمل کی دوران سمات بانی تحریک انصاف روسترم پر آگئے اور پوچھا یہ کون سا گواہ ہے جس نے کہا کہ توشہ خانہ سے لیا گیا توفہ بیس میلین ڈالر کا تھا میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ گواہ کون سا ہے جس نے توفے کا اتنا زیادہ ریٹ لگایا اس نے تو توشہ خانہ کے تمام ریکارڈ ہی توڑ دیئے نائب والوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بیس میلین ڈالر کا گفت لے آئے میڈیا سی گفتگو میں بانی تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ایک نائب قاسد کو وعدہ ماف گواہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں اللہ نے قرآن پاک کے نوے پارے میں کہا کہ منافق برائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھائی کی مخالفت کرتے ہیں